کیا نام کیا؟ محمد ریاض کیا عمر ہے؟ ستائی سال میں ستائی سال اور کہاں کے رہنے والے ہو؟ سرگودہ کیا کام کرتے ہو؟ میں قبر کو پانی والی ڈالتا ہوں اچھا یہاں کس جرم میں ہو؟ قبر کھوتے تھے سلیپ اٹھاتے تھے پیچھے والے پاؤں کی جگہ میں سلیپ اٹھایا سلیپ قبر کی جگہ پہ نا کہاں پاؤں کی جگہ ہوتی ہے وہ اٹھاتے تھے پھر اندر جاتے تھے پہلے وہ جاتا تھا اندر پھر اس کے بعد پھر میں جاتا تھا تو پھر غلط کام کر دے تو قبر میں اندر مردے تھا لڑکی ہوتی تھے کتنے کتنے مردوں کے ساتھ یہ کر چکی ہو؟ یہ اٹھتالیس رات ہو گئے اچھا آخری آخری دفعہ جب قبر میں گھوسے جب پکڑے پکڑے جانے سے پہلے تو کیا ہوا اندر؟ آخری دفعہ جب میں گیا تھا تو اندر سے وہ قبر کے ایسے ہی کھوتے اندر گیا کربائی کرنے اور اس کا چاہرہ کھلا ہوا تھا دان تل کے نظر آئے اور آنکھوں سے روشنی جیسے آئی اور میرے کو بار جھٹکا ملا اور بار جیسے میں لے گلا توبہ معافی مانگا میں نے بلندہ اگباد میں یہ نہیں کروں گا توبہ مانگی اللہ؟ جان اللہ سے خواب کھایا میں نے بلندہ اگباد نہیں کروں گا یہ کیسے تم میں مطبع کیسے کیا تم نے کس قسم کے انسان ہو تم کلمہ آتا ہے؟ جی ہاں نماز پڑھتے ہو؟ کلمہ پڑھ سکتے ہو؟ جی ہاں تمہاری سزا کیا ہونی چاہیے؟ سزا یہی ہے کہ اپنے آپ کو سمجھو پہنسی کے لیے بھی تیار ہوں اس کے جو میں بہت شرمندہ اور اس کے بارے سے میں نے کیا بہت غلط کیا ہے پاگل تو نہیں ہو نا؟ نہیں پاگل گوش و حواظ میں کیا نا؟ جی ہاں پتا تھا کیا کر رہے ہو؟ ہاں پتا تھا بس ہاں پتا تھا نا؟ کبر کھوڑنا، سلیپ لگانا خاص طور پر ایک عورت کی قبر پر نظر رکھنا اور جی؟ ٹورچ لگانا ہاں بلگو اور تمہارے اندر دل ہے؟ خوف نہیں آیا تمہیں خدا کا خوف نہیں آیا کہ اس مٹی کے نیچے جانا ہے میں نے میں نے اپنے اللہ کو جواب دینا ہے جس قبر کس لیب میں ہٹا رہا ہوں اس وقت اس کی روح کا سوال جواب ہو رہا ہوگا اس سے اپنا پروردگار پوچھ رہا ہوگا کہ تمہارا رب کون ہے؟ تم کلمہ گو تھے کس اپنی زندگی کیسے گزاری میرے لئے کیا کیا وہ سوال جواب کی تیاری کر رہا ہو اور تم دوسرے جسن کے ساتھ یہ حرکتیں کر رہے ہو کمبخت ایک دفعہ سوچا تو ہوگا کہ تم اندر گھستے ہوئے تمہیں موت نہیں پڑی دل نہیں لرزا تمہارا میں بہت میرے سے ہو گیا بہت احساس مانگتا ہوں اور اللہ سے بھی توپ مانگتا ہوں سزا کے لیے بھی تیار ہو گیا سکیوں کیا میں نے اور اپنا آپ سے بھی ماتر جاتا ہوں جو میں سے بہت غلطی ہوگی اللہ سے ان کے ساتھ بھی ان سے بھی تو معافی اللہ سے معافی مانگو ہی مانگو لیکن مانگو معافی اس ماں سے اس بیٹی سے اس بھیل سے جس کے ساتھ تم نے یہ کیا جس کو جس کو پاک کر کے گھر والوں نے ایک ان کا پیارہ چلا گیا ایک ان کی جوان بیٹیاں چلی گئی ان کو انہوں نے پاک کر کے کفن پینا کے دلوں پہ پتھر رکھ کر ان کے بھائی ان کے والد ان کو تتوین کر کے قبر میں اتار کے گئے اللہ کے سپر آخری آرامگاہ پر بھی تم نے ان کو نہ چھوڑا مجھے پتہ میرے والد کا انتقال ہوئے ابھی میں ان کی قبر میں جاتی ہوں تو میرا دل لرز جاتا ہے کیونکہ مجھے پتہ میں نے اس قبر میں جانے تم جانور اور جانور تم آدمی ہوئی نہیں